بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرامی جب اگس 1935 میں یہ خبر شائع ہوئی کہ سعودی عرب کا برٹش امریکن کنسورشیم کے ساتھ کانکنی کا معایدہ ہوا ہے تو مجلس احرار اسلام کے رہنماؤں نے سام راجیوں کے ساتھ سعودی حکومت کے اس معایدے کو عرب خطے میں مستقل برطانوی مداخلت سے تعبیر کرتے ہوئے اسے حجاز مقدس کے لیے انتہائی مذر قرار دیا ہندوستان بھر میں شدید احتجاج کیا اور سلطان حجاز سے معایدے کی منسوخی کا مطالبہ کیا نیس آل انڈیا احرار ورکنگ کمیٹی نے دو نومبر 1935 کے اجلاس میں شاہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات کے لیے ایک احرار وقت بیجنے کا فیصلہ کیا جس کے ارکان میں مولانا سید محمد دعود غزنوی مولانا مذر علی عزر اور مولانا زہور احمد بھی شامل تھے بعد ازہ سلطان حجاز کی طرف سے بھی معایدے کے متعرزین کیلئے یہ دعوت اخبارات میں اشاعت بذیر ہوئی کہ اگر ان کے کسی فیل پر کسی کو شوبہ ہو تو وہ ان سے بات کرے اپنی غلطی کی اصلاح کے ساتھ متعرزین کو بھی مطمئن کیا جائے گا مجلس احرار کا سہر اکنی وفد آٹھ فروری انیس سو چھتیس کو لہور ریلوے سٹیشن سے کراچی کے لیے روانہ ہوا کراچی سے خان فقیر خان ایم ایل ای بھی وفد میں شامل ہو گئے احرار وفد اٹھارہ فروری کو کراچی سے بحری جہاز سفینہ اکبر کے ذریعے حجاز کے لیے روانہ ہو گیا اسی جہاز میں احرار کے وفد کے علاوہ ایک اور وفد جو علماء اہل حدیث پر مشتمل تھا مولوی محمد اسماعیل غزنوی کی قیادت میں جا رہا تھا جس کا مواقف مجلس احرار اسلام کی نقطہ نظر کے برعکس تھا مولوی اسماعیل غزنوی اپنے قادیانی ننیالی خاندان کی وجہ سے قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے اور تحریک مسجد شہید گنج کے دوران امن سر میں انہی کی گھر پر مولانا مزر علی عزر کے جالی خطوط تحریر کرائے گئے تھے 26 فروری کو جہاز جدہ پہنچا احرار وفد نے مکہ مکرمہ پہنچ کر سلطان حجاز کو اپنی آمد سے باخبر کیا جہاں بعض مرزا لکھتے ہیں کہ مرزائی غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے لیکن مولوی اسماعیل غزنوی کی وساطت سے مولوی احمد نامی ایک غیر مقلط نے مدینہ منورہ میں مدرسہ دار الحدیث قیم کر رکھا تھا یہ شخص حکومت حجاز کا وظیفہ خور بھی تھا اس تعلق کی بنا پر اکثر مرزائی حج کے بہانے حجاز پہنچ کر سادہ لو مسلمانوں کی ایمان خراب کرتے رہتے تھے لیکن حکومت حجاز اس راز سے نعاشنا تھی ویسے بھی انیس سو چھتیس تک کہ عالم اسلام پر مرزائیت کی حقیقت اس قدر واضح نہ تھی دیس مارچ انیس سو چھتیس کو احرار کا وفت حج سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ پہنچا تو نہ جانے اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ مدرسہ دار الحدیث میں ہندی اور مصری حجاج کا اتماع ہو رہا جس میں مدرسہ ہدا کی مالی امداد کیلئے اپیل کی جائے گی جب احرار وفت مدرسہ دار الحدیث میں داخل ہوا تو مدرسے کے موتمم مولوی احمد نے مختصر الفاظ میں مدرسے کی رہداد سنائی مدرسے کے مختلف طلبان مزامین پڑھیں اس دوران لیلپور فیصل آباد کے ایک مرزائی نے مدرسے کی امداد کیلئے ایک سو روپیہ نقد پیش کیا اور صورت العصر کی مرزائیانہ تفسیر سنا کر انگریزی تعلیم کی ضرورت برزور دیا تاکہ یورپ میں تبلیغ اسلام کی جائے اس دوران مرزائی نے اپنے گروہ کی خوبیوں کا بھی تذکرہ کیا اس کے بعد ایک اور مرزائی اٹھا اس نے پادریوں کے انداز میں دعا مانگی حاضرین آمین کہتے رہے مرزائی گرجہ کے پادریوں کی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر کہہ رہا تھا اے خدا کفر کا زور ہے کفر دنیا کے کیراروں تک پہنچ گیا ہے اسلام بے قص اور بے چارہ ہو گیا ہے تو نے اس زمانے میں اپنے لطف و کرم سے کفر کے استحسال کیلئے ایک مقدس وجود زہر کیا ہے جس کے طفیل ایک پاک گروہ تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہے وہ دنیا کے کناروں تک تیرا نور پھیلا رہا ہے اے اللہ اس گروہ کو ترقی دے اور اس گروہ کے ہر فرد کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ جیسا بنا دے ناظرین اکرامی اس دعا سے زہر ہو رہا تھا یہ لوگ قادیانی ہیں مگر بے خبری میں سامعین آمین کہے جا رہے تھے چنچ احرار کے ارکان وفد میں سے مولنا زہور احمد نے موتم مدرسے سے تقریر کی اجازت چاہی انہوں نے انگریزی تعلیم کے مفاصد مغرب اور مغربیت زدہ اشخاص کی بے دینی اور بلاد فرنگ میں تبلیغ اسلام کی ضرورت پر مختصر تقریر کی اور پھر اس مرزائی کی تمام تقریر کی تردید کی اور اس کے قادیانی ہونے کا پردہ فاش کیا نے اس قادیانیوں کے ناپاک مقاصد میں ناکامی اور نامرادی کیلئے دعا کی تو چشم زدن مجلس کی حالت تبدیل ہو گئی لوگ قادیانیوں کے متعلق اشتعال میں آگئے مولوی احمد نے مرزائیوں کو بچانا چاہا مگدار الحدیث کے مصری مدرس نے کہا کہ یہ لوگ مرزائی واجب القتل اور مباہد دم ہیں اس ہنگامے میں مجلس درہم برام ہو گئی دوسرے روز معلوم ہوا کہ مرزائی جدہ چلے گئے ہیں اور پھر وہ جان بچی سو لاکھوں پائے کا وظیفہ پڑھتے ہوئے جدہ سے اکبر جہاز پر سوار ہو کر یونین جیک کے سائے میں کراچے پہنچ گئے انہیں راستہ بھر میں کسی سے بھی گفتگو کرنے کی ہمت نہ ہوئی اس طرح قادیانی یہاں پر ہمیشہ کیلئے بے نکاب ہو گئے اور حجاز مقدس میں ان کی سرگرمیوں میں مستقل رکاوٹ کھڑی ہو گئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے تمام انسانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے اور ختم نبوت کے کام پر ہمیں استقامت اور کامیابی نصیب فرمائے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ